بسم اللہ الرحمن الرحیم سید السادات فخر موجودات باعث تقلیق کائنات جناب محمد مصطفی احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور پیاری سا حبزادی خاتون جنت حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں آپ رضی اللہ عنہ کے مقدس اولاد میں سے دو سا حبزادے حضرت سید الاسخیہ امام حسن مجتبہ اور حضرت سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے فضائل و مناقب اور شرف و کمال کے بنا پر اہل بیت اتخار میں بھی ایک خاص مقام رکھتے ہیں سلطان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ان دونوں شہزادوں کی پیدائش کے وقت ان کے کان میں آزان دینا ان کا نام رکھنا عقیقہ فرمانا ان سے محبت فرمانا ان کی محبت کو اپنی محبت قرار دینا انہیں اپنا بیٹا کہنا انہیں چومنا سونگنا اٹھانا سینے سے لگانا انہیں اپنے مبارک شانوں اور نورانی پشت پر سوار کرنا ان سب کے مطالق حدیث اور سیرت کے کتابوں میں تفصیل موجود ہے چنانچہ شارح بخاری امام بدر الدین آئینی حنفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فضائلہما لا تعدو ومناقبہما لا تحدو یعنی حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کہ نہ تو فضائل کا کوئی شمار ہے اور نہ ہی ان کے مناقب کی کوئی حد و انتہا ہے قدرت نے ان دونوں شہزادوں کو یہ شرف بھی بخشا ہے کہ ان کے ذریعے نسل مصطفیٰ اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ چلا ہے سید الاسخیہ امام آل مقام حضرت سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی کی ولادت پندرہ رمضان المبارک سنتین ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی آپ رضی اللہ تعالی کا مبارک نام حسن کنیت ابو محمد اور القاب تقی سید سید سبت رسول اللہ سبت اکبر اور رحانت الرسول ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام حسن رکھا اور ساتھویں روز آپ کا عقیقہ فرمایا اور بال جدا کیے گئے اور حکم دیا گیا کہ بالوں کے وزن کی چاندی صدقہ کی جائے امام شمس الدین زہبی رحمت اللہ علیہ نے سیر اعلام النبالہ میں امام آلی مقام سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کے القابات یوں ذکر کیے الامام السید رحانت رسول اللہ وصیبتوہ وسید شباب اہل الجنہ ابو محمد المدنی الشہید حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی کو زہر دیا گیا اس زہر کا آپ پر ایسا اثر ہوا کہ آتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر خارج ہونے لگیں چالیس روز تک آپ کو سخت تکلیف رہی اور آپ کا بھی سال پانچ ربع الاول پچاس حجری کو مدینہ شریف میں ہوا شہادت کے وقت حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی کی عمر مبارک سنتالیس سال تھی حضرت سعد بن العاص رضی اللہ تعالی جو کہ اس وقت گورنر مدینہ تھے انہوں نے حضرت امام حسین کے حکم پر آپ کی نماز جنازہ پڑھائی حسن مجتبہ سید الاسخیہ راکیب دوش عزت پہ لاکھوں سلام سلسلہ چلا ہے سید شہدہ امام آل مقام امام عرش مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پانچ شابان المعظم سن چار حجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی آپ کا نام مبارک حسین کنیت ابو عبداللہ اور القاب سبت رسول اللہ رحانت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں امام شمس الدین زہبی سیار اعلام النبالہ میں امام آل مقام کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کے القابیوں ذکر فرماتے ہیں الامام الشریف الکامل سبت رسول اللہ ورحانتہ من الدنیا ومحبوبہ سید شہدہ امام آل مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دس محرم الحرام سن اکسٹھ حجری بروز جمعہ اسلام کی سر بلندی اور تحفظ کے لئے یزید کے خلاف جہاد کرتے ہوئے کربلا کے میدان میں چھپن سال پانچ ماہ پانچ دن کی عمر میں جام شہادت نوش فرمایا شہد خوار لعاب زبان نبی چاشنی گیر قسمت پہ لاکھوں سلام اس شہید بلا شاہ گلگوں قبا بیکس دشت غربت پہ لاکھوں سلام قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں اس فرمان نبوی کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حسنین اور حسین دنیا میں جنت کے پھول ہیں جو مجھے آتا ہوئے ہیں ان کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے اس لئے حضور الدست صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سونگا کرتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے تھے السلام علیکہ یا ابا رہانتین اے دو پھولوں کے والد جیسے باغ والے کو سارے باغ میں پھول پیارا ہوتا ہے ایسے ہی دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرات حسنین کریمین پیارے ہیں ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں کیجئے رضا کو حشر میں خندان مثال گل حضرت سیدنا سعاد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم اقدس پیٹ مبارکہ پر کھیل رہے تھے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو ان دونوں شہزادوں سے محبت ہے آپ ان دونوں شہزادوں سے محبت فرماتے ہیں اب بات یہ ہے کہ حضرات صحابہ اکرام علیہ الردوان تو اپنی نگاہوں سے اور حضرت حسن صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اقوال و افعال سے سب جانتے ہی تھے کہ آپ شہزادوں سے محبت فرماتے ہیں لیکن وہ سوال اس لیے کرتے تھے کہ جب زبان اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جواب آئے تو وہ اس جواب کو روایت کریں اور پھر وہ جواب قیامت تک حضور کی امت تک پہنچے اور حضور کی زبان اقدس سے شہزادوں کی محبت ظاہر گوچائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ان دونوں سے محبت کیوں نہ کروں یہ دونوں تو میرے پھول ہیں حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حسن سینے سے سر تک رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھے اور حسین نیچے کے حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسن اور جناب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ انہما رسول بیمثال و باکمال صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شکل و شباحت میں سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے معدوم نہ تھا سایہ شاہ سقلین اس نور کی جلوہ گری تھی کہ ذات حسنین تمثیل نے اس سایہ کے دو حصے کیے آدھی سے حسن بنے آدھی سے حسین